ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں ان کے گھر کے اندر بڑی تنگی تھی ایک دفعہ یہ گھر آئے گھر والی نے کہا آج تو گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے انہوں نے جب یہ بات سنی تو فرمایا ٹھیک ہے یہ چلے مسجد آئے ابو مسلم خولانی دو رکعت نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگا کہ اللہ گھر میں تنگی آئی ہے مولا کریم یہ تنگی بھی تیرے حکم سے آتی ہے رزق بھی تیرے عمر سے ملتا ہے اے اللہ تو اس تنگی کو ختم کر کے وافر رزق عطا فرما دے اب یہ کہتے ہیں میں باہر نکلا ایک بوری میرے پاس تھی اور میں نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص تھا جو دروازے بنایا کرتا تھا لکڑی کا کام کرتا تھا تو لکڑی کا برادہ اس کے پاس تھا تو میرے پاس یہ جو تھیلہ تھا میں نے یہ برادہ اس میں ڈال دیا کہ چلو یہ چولے میں کام آ جائے گا جب آگ جلاتے ہیں تو یہ برادے کے ساتھ آگ تھوڑی تیز ہوگی کھانے میں کام آ جائے گا برادہ انہوں نے تھیلے میں ڈالا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے تھیلے میں ڈالا اور دروازے پہ دستک دی گھر والی کو دے دیا کہا یہ ہمارے کام آ جائے گا میں رزق کی تلاش میں ہوں پھر یہ مسجد آئے تلاوت کرنے لگ گئے تلاوت کرتے رہے تھوڑی دیر کے بعد اب گھر لوٹیں کہ چلو آج کی رات فاقے میں گزر جائے گی صبح اللہ تعالی کوئی رزق کا انتظام کر دے گا گھر کے اندر داخل وہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھانا بنا ہوا ہے اور روٹیاں گھر والی نے پکائی ہوئی ہیں تنور کے اندر روٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ حیرت میں پڑ گئے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو کہا کچھ بھی نہیں ہے یہ روٹیاں کہاں سے آئیں کہا بھئی ابھی آپ ہی نے تو آٹا لائیا تھا آپ ہی نے تو تھیلے میں آٹا لائیا تھا اسی آٹے سے روٹیاں بنائی ہیں اب وہ مسلم خولانی سجدے میں گر گئے کہ میں نے تو برادہ لائیا تھا لیکن میرے رب نے برادے کو آٹے سے بدل دیا آخر اللہ کی قدرت بھی تو کچھ ہے تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے ہر غمی خوشی ہر تکلیف میں ہمیں جس چوکھٹ پہ سب سے پہلے آنا ہے وہ رب کے دروازے پہ آنا ہے اور انسان جب رب سے اپنا تعلق مضبوط کر دیتا ہے اللہ تعالی بڑا غیور ہے اللہ تعالی اپنے قریب آنے والے شخص کو کبھی دھتکارتا نہیں ہے اور اپنی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی لوٹاتا نہیں ہے انسان تو لوٹا دیتا ہے انسان تو دو روپے دے کر دس باتیں سناتا ہے فقیر کو دس روپے دے گا بولے گا جہانے ہٹا کٹا ہے کماتا نہیں ہے بیسیوں باتیں کرے گا اوہ بھائی تو نے رب کے نام پر دیا اس نے اللہ کے نام پر مانگا تو نے کتنی باتیں سنائی تیرے اندر کتنے عیب ہیں اور تیرے رب نے تجھے کتنا دیا اپنے اندر بھی تو غور کر تیرے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں کتنی خامیوں سے تُو بھرا ہوا ہے لیکن تیرے رب نے تیرے پر پردہ ڈال کے تجھے اتنا دے دیا اور تُو اللہ کے نام پر دیتے ہوئے دس باتیں بھی سناتا ہے یہ دیکھ اس نے کس کے نام پر سوال کیا ہم نے اس کو نہیں دیکھنا مانگنے والا کون ہے اگر مانگنے والا رب کے نام پر مانگتا ہے تو رب کے نام کی لاج رکھنی چاہیے سمجھا دینا چاہیے وہ الگ باتیں لیکن دھدکارنا نہیں چاہیے قرآن یہ کہتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ سائل کو کبھی تم جھڑکو نہیں سائل سے جب بھی پیش آؤ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پیش آؤ ہو سکتا ہے یہی ذریعہ بن جائے